اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کشمیری چھائی کی ریسیپی جو کی سڑتیوں میں ہم کافی حد تک انجوائی کر سکتے ہیں تو مست ٹرائی کریے اس ریسیپی کو یہاں پر ہم لے رہا ہے آدھا لیٹر پانی جو کی نارمل ٹیمپریچر کا ہے اس میں آٹھ کرتے ہیں چھائی کی پتی جو کی گرین ٹی ہے آپ نارمل پتی کا استعمال نہ کریں اس میں آٹھ کریں گے کچھ گرم مسالے جیسے کی یہاں پر میں نے آٹھ سے دس ہری لے چی لی ہے دو چکلے میں نے لیے ہے دالچینی کے چھے سے آٹھ ہے لونگ کے اور چھار سے پانچ بہدیان کے پھول ہے اس کو آٹھ کر لیتے ہیں دو چھٹکی نمک کا استعمال کریں گے اس چھائی کو بنانا تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ضرور ہے بٹ اس کے ریزلٹس کافی حد تک اچھے آتے ہیں اس کو ہم کانٹینیوز بیس پہ ہلاتے رہنا ہے ایسے کی جو اوپر نیچے کرتے رہنا ہے تاکہ اس کا کلر اور فلیور دونوں بھی اچھے سے آئے اس میں ہم ایڈ کریں گے دو پینچ بیکنگ سوڑا اس چھائی کو بنانے کا مین پروسس یہی ہے کہ ہم کو چمچے سے اس کو ایسے ہی ہلا ہلا کر پکانا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا فیہ تک ریڈیوز ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ اس میں اور ہم ہاف لیٹر تھنڈا پانی ایڈ کریں گے یاد رہے کہ پانی جو بلکل چھلڈ ہونا چاہیے اس کو ہم کو اتنا بوائل کرنا ہے تاکہ جو پانی ہے تھوڑا سا ریڈیوز ہو جائے اس کو بنانے میں مہنط ضرور لگتی ہے بھر یہ جو کہوا ہے اس کو آپ فیج میں ایک ہفتے تک سٹور کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ جس کو ہم اچھے سے بوائل کر لیں گے ایک بوائل آنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے دو سو گرام شکر شکر آپ جو ہے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے ڈالا ہے بادام اور پستے کا پاوڈر آپ چاہو تو رفلی چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم کنٹینیس اچھے سے جو ہے بوائل آنے تک پکا لیں گے دودھ ہمارا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے ایک سے دو بوائل آنے تک ہم نے اس کو بوائل کر لیا تھا جو ہم نے کہوہ بنایا ہے ہم اس کو چھان لیں گے آپ چاہو تو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ استعمال کرے اور باقی کا آپ فریج میں ایک ہفتے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے جو ہے کمپلیٹ جو کہا تھا وہ میں یوز کر رہی ہوں اور اس میں مزید ابھی دودھ آئیڈ کریں گے کہوے کو اور دودھ کو ہم نے مکس کر لیا ہے مزید اور دودھ میں آئیڈ کروں گے بڑا چھوٹا پڑا تھا تو میں نے بڑا پتیلہ لیا ہے یہاں پر اور یہاں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کلر کافی اتک اچھا آیا ہے اور اس کو مزید ہم ایک سے دو بوائل آنے تک بوائل کر لیں گے تشمیری چائے ہمارے بلکل بن کے تیار ہے یہ سردیوں میں آپ بھی بنائیں اور فیڈبیک ضرور دیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں سسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دبالیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ریڈیو میں تب تک لیے دعاوں کی گزارش ہے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر موسیقی